بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل فوری ورات نور دوستو کیسے ہیں آپ امیدے کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے دوستو آج جو میں ریمیڈی بنانے جاری ہوں یہ نائٹ کریم ہے جو کہ نیم کے پتوں سے بنے گی یہ آپ کی سکین کی ایکنی کے لیے آپ کی سکین کے تمام مسئلہ مثال کے لیے بہت ہی بہترین کریم ہے اس کے لیے ہم نے استعمال کیے ہیں نیم کے تازہ پتے یہ ہم نے اچھے طریقے سے دھولیاں ہیں اس کے نرم جو پتے ہیں ہم ان کا استعمال کریں گے زیادہ یہ ایک ٹوری بھر کے ہم نے پتوں کی لیے اسے ہم ایک بلندر میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے بلینڈ کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے روز وارٹر یہ ہم نے اتنا ہی لینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پتوں کو بلینڈ کر سکے یہ ہم نے پتوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے جوز کو نچوڑ لیں گے یہ نیم کے پتوں کا جوز نکل آیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانچ ادد جوز کے چمچ ایک الادہ کٹوری میں ڈالیں گے اس میں شامل کریں گے ہم نشاستہ یہ چاول کے دانے سے بنتا ہے یہ دیکھنے میں بالکل کان فلور کے طرح ہی نظر آئے گا لیکن یہ کان فلور نہیں ہے یہ نشاستہ ہے جو کہ کٹن کے کپروں پر کلف لگانے کے کام بھی آتا ہے یہ ہم نے دی ہے ون ٹی سپون بھر کے یہ ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے ڈبل بوائلر میں اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ نشاستہ اس میں اچھی طرح سے پک جائے اور اسے آپ نے مسلسل ہلانا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے یہ کریم جو ہے یہ بیرونی استعمال کے لیے بہت زبردست ہے لیکن جب تک آپ اپنے اندرونی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیں گے آپ کی اسکین کے جو بیرونی مسائل ہیں وہ اچھی طرح سے حل نہیں ہوں گے جس طرح کے آپ چاہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ مسائلہ جات کا استعمال کرتے ہیں گرم اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان کی سکین کے اوپر ایکنی بہت زیادہ نکلتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ مسائلہ دار اور گرم اشیاء نہ کھائیں آپ نے اندرونی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا خاص خیال کریں اور خون کو صاف کرنے کے لیے آپ مسفہ چیزوں کا استعمال کریں کیونکہ زیادہ مسائلہ دار اور زیادہ گرم اشیاء کے استعمال سے ہمارے میدے میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس ہیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہمارا جگر ہوتا ہے وہ فریش خون نہیں بناتا اور خون کے اندر بھی گرم اشیاء بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین کے اوپر فریکل اور ایکنی اور ڈاک سپورٹس وغیرہ پمپل وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اندرونی جو ہے اپنی ٹریٹمنٹ کا خیال نہیں کریں گے اس کے لئے میں آپ کو بہت بہترین ٹیپس بتاتی ہوں آپ کسی بھی پنسار کے دکان سے پنیر لے لیں یہ ڈوڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل سفید چنے کے جاسی ہوتی ہے آپ اسے روزانہ نہارمو اس کے تین سے چار دانے جو ہیں آپ ایک گلاس پانی کے ساتھ اسے نگلیں انشاءاللہ تعالی آپ کے خون کی صفائی ہوگی یہ اسے آپ رات بر بھگو کے اس کا صبح پانی بھی پی سکتے ہیں لیکن یہ پانی تھوڑا سا کروا ہوگا شاید کہ آپ نہ پی سکیں اس لئے آپ اگر اسے پانی کے ساتھ بیسے نگلیں گی تو یہ بہت زبردست ہے یہ ہماری اچھی طریقے سے کریم بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اسے بہت زیادہ تھکی نہیں کرنا یہ اب ہم اس میں ڈالیں گی ایک چمچ الورا جائل اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے آپ فریش جوس وغیرہ کا استعمال کریں تازہ سبزیاں کھائیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیائیں یہ کریم آپ نے روزانہ رات کو اپنے چہرے پر لگانی ہے اور صبح تازہ پانی سے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ادد وٹمین ایک کیپسول اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے یہ جب آپ اپنے سکن پر لگا کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے تو یہ آپ کی سکن کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گی اسے رات بھر آپ نے اپنے چہرے کے پر لگا رہنے دینا ہے اور صبح سادہ پانی سے چہرے کو واش کر لینا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریمیڈی آپ کو مصول ہو سکے اس کریم کو بنانے کے بعد آپ کسی بھی کنٹینر میں بھر کے اسے فریز کر لیں دلت ہے اور اس کے بعد آپ اسے تازہ بنائیں اور استعمال کریں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے